اس سے پہلے راج اندر اپنی بات ختم کر پاتے تراند گائی تونڈے جی نے جو ہور ڈائنگ ٹو نو جو بلکل اتکنٹھت تھے جاننے کے لیے انہوں نے کہا پلیس کنٹینو اکرپیا جاری رکھو اپنی بات راج اندر آئیم آل ایئرز اب دیکھیں یہ اپیوگ آئیم آل ایئرز مطلب میں نے اپنے پورے کان آپ کو دے دیئے ہیں کان آپ کو دے دیئے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ میں پوری طریقے سے تنمیہ ہو کر آپ کی بات سن رہا ہوں پھیک کان دے دینا مطلب ایسا کان دینا تسنبھونی ہے تو آئیم آل ایئرز سر مطلب سر ہم لوگ سب آپ کی بات سن رہے ہیں یہاں وہاں بھلے دیکھ رہوں گے پر ہمارا دھیان آپ کی بات پر ہے تو راج اند کیری آن جاری رکھو اپنی بات جاری رکھو میرا پورا دھیان تم پر ہے پروفیسر گائی تونڈے ریپلائیڈ راج اند کنٹینوڈ پیسنگ ایسی ایسی راج اند یہ سب بولتے ہوئے اپنا چلنا آنا جانا جاری رکھتا ہے you have heard a lot about catastrophe theory at that seminar آپ نے اس سیمنار میں catastrophe theory کے بارے میں بہت سنا ہے سر let us apply it to the battle of پانی پر اس تھیوری کو اپن پانی پت کی لڑائی میں اپلائی کریں جرا پانی پت کی لڑائی کی جو پوری گھٹنا کرم ہے اس پہ تھوڑا اپلائی کرتے ہیں اس تھیوری کو wars fought face to face on open ground offer excellent examples of this تھیوری جو لڑائیاں آمنے سامنے لڑی جاتی ہیں offer کرتی ہیں وہ ہمیں دیتی ہیں کیا excellent examples شاندار اداہرن دیتی ہیں اس تھیوری کا آمنے سامنے لڑی گئی لڑائیاں اس تھیوری کو سپورٹ کرنے والی یا اس تھیوری کا شاندار اداہرن ہے the marathad army was facing abdali's troops on the field of panipat marathad army abdali کے troop کو پانی پت کے میدان میں face کر رہی تھی there was no great disparity between the latter's troop and the opposing disparity مطلب انتر latter مطلب باد والا میں نے آپ کو بتایا سمیہ کے ساتھ سمبند نہیں ہے latter مطلب وستو کا باد میں ہونا چیز کا باد میں ہونا گھٹنا کا باد میں ہونا تو latter so latter اور former latter کا ultra ہوتا ہے former former مطلب maratha latter مطلب afghan یہ دونوں کی سینہ میں کوئی وشیش انتر نہیں تھا no disparity disparity مطلب انتر مطلب دونوں کی سینہ لگ بھگ سامرک درشتی سے دونوں کے پاس برابر کی طاقت تھی their armor was comparable armor مطلب ہتھیار a r m o u r لڑائی کے ہتھیار armor was comparable ان کے ہتھیار بھی ایک دوسرے سے تلنا کرنے لائق تھے مطلب ایک کے ہتھیار انیس تو دوسرے کے بیس ان کے بیس تو اس کے انیس برابر کے تھے comparable تلنا کی جا سکتی تھی کسی کا ہتھیار اتنا اچھا نہیں تھا کہ اتولینیو کہلائے نہیں برابر تھے so a lot depended on leadership and the morale of the troop جب ہتھیار سب کے ایک جیسے تھے جب سینہ کی طاقت دونوں کی برابر کی تھی تو لڑائی کی سفلتہ کافی کچھ نربھر کس بات پر تھی leadership پر کس بات پر leadership پر اور team کے اچھاہ پر morale میں نے آپ کو بتایا morale میں نے اچھاہ morale چارنڈ دیکھ لیں morale of the troop یہاں پر تھیوری کی بات کرتا ہے catastrophe تھیوری میں وہ کہتے ہیں راجن سینہیں تو برابر کی تھی ہتھیار بھی برابر کی تھی تو ایسی ستح میں یدھ کے پرنام کس بات پر نربھر کرے گا اچھی leadership پر اور سینہ کے اچھاہ پر یہاں پہ پیشوہ مر جاتا ہے وشواس راو مر جاتا ہے گولی سے اور یہ turning point ہو جاتا ہے turning point مطلب ایک ایسا موڑ جہاں پہ بھینکر بدلاؤ آئے سب کچھ برابر ہوتے ہوئے اب ایک گھٹنا نے پورے کہانی کو پورے اتحاس کو بدل دیا یدھ کے پرنام کو بدل دیا اور وہ کیسا گھٹنا گولی لگنا کس کو وشواس راو کو کیونکہ سب کچھ اب لیڈرشپ پہ نربھر تھا چینہ کے اتحاس پہ نربھر تھا جیسے وشواس راو کو گولی لگی مراتھاز خل گئے اتحاس بھی تھنڈا پڑیا اس لیے یہ کھن جو تھا گولی لگنے کا وہ ایک ایسا کھن تھا جس نے اتحاس کو بدل دیا ایک ایسا پوائنٹ جہاں پہ بدلاؤ آتا بہت زیادہ بدلاؤ آتا ہے اس کے انکل بھاو صاحب رشد انٹو میلی اور نہیں رہی اس کے جو انکل بھاو صاحب تھے وہ بھی میلی میں گئے اس بھیڑ میں گئے رشد اور اس کے بعد کبھی دکھائی نہیں دیے اور تھا مارے گئے لابتہ اور survived is not known whether whether مطلب میں نے آپ کو بتایا یا تو یا تو میں آم کھاؤں گا یا کیلا کھاؤں گا whether I eat آم اور banana is my choice چاہے تو میں کیلا کھاؤں چاہے تو یہاں پر کیا ہوا یہ نہیں معلوم whether he was killed اور he ran away کیا ہوا وہ جندہ بچے یا مارے گئے پتہ نہیں لگا we do not know but for the troops at that particular moment لیکن اس کھان میں جس کھان میں یہ پتہ لگا کہ بھاؤ صاحب گائے بھائیں دکھائی نہیں دے رہا ہیں that blow of losing their leader was crucial ایک کے بعد ایک وشواث رہا گئے بھاؤ رہا جھٹکا یہ جو جھٹکا لگا وہ بڑا خاتک ہوا crucial مطلب بہت مہت پورن اتیاد مہت پورن گھٹنا کرم ہوتا ہے کیونکہ جیسے ہی فوج کو پتہ لگتا ہے کہ ہمارے leader مارے گئے ہمارے leader گائے ہیں پکڑا گئے ہیں they lost their morale lose سے بنا lost lose منہ کھونا یہاں پہ دیکھئے lose کی spelling l-o-s-e to lose منہ کھونا جب ان کو معلوم پڑا کہ ان کے leader ایک کے بعد ایک اس میلی میں وہ دھر پکڑ میں اس بھیڑ میں نظر نہیں آرہے ہیں تو ان کا اُس ساہ ٹھنڈا پڑھنے لگا they lost their morale lose lost lost l-o-s-e lose منہ کھونا اور l-o-s-e lose منہ ڈھیلا your shirt is lose تمہاری shirt ڈھیلی ہے l-o-o-s-e اچارن lose اور l-o-s-e lose منہ کھونا lost منہ کھویا lose lost lost تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سب دکھ نہیں رہے ہیں ہمارے leader نظر نہیں آرہے ہیں تو they lost their morale ان کا جو ساہ تھا وہ تھنڈا پڑھنے لگا and fighting spirit بھی ان کی جانے لگے اور لڑنے کا جو ساہ تھا fighting spirit اس میں بھی اب گراوٹ آگئے there followed an utter route utter مطلب بہت زیادہ route مطلب کو چلنا r-o-u-t to route مطلب کو چل دینا آمول چول نشٹ کر دینا پوری طرح تحس نہس کر دینا برباد کر دینا اسے کہتے to route and there followed an utter route follow مطلب باد میں آنا اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب دونوں مر جاتے ہیں اس کے بعد سینہ کو پتہ لگتا ہے مرات سینہ کو کہ ہمارے لیڈر مر گئے گائب ہیں دکھنی رہے ہیں وہ ساہ ٹھنڈا پڑتا ہے لڑنے میں جو تیورتہ تھی لڑنے کا جو سا تھا وہ بھی گرتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اب ڈالی کی فوج پوری چڑھ بیٹھتی ہے اور مرات کو کچل ڈالتی ہے پوری طرح نشٹ کر دیتی ہے یہ کیا ہے اور ہاں پروفیسر جو آپ نے مجھے دیا ہے کاغج یہ لڑائی کی دشا بتاتا ہے کورس بنے دشا مارگ what you have shown me on that torn page is the course taken by the battle اس کے بعد لڑائی کے موڑ کو بتاتا ہے وہ آپ نے جو کاغج دیا تھا وہ جب بولٹ نے وشواس راؤ کو miss کیا تھا اس سمیہ کے گھٹنا کرم کو بتاتا ہے ایک کروشیل event gone the other way کروشیل بہت مہت پون گھٹنا جو ہے وہ دوسری دشا میں چلی جاتی ہے اور اس effect on the troop was also the opposite اور اس کا جو پرباو ہے troop پر وہ بھی بالکل الگ تھا it boosted their morale and provided just that extra impetus دیکھئے یہاں پر راجن کہتے ہیں اور exactly پروفیتر آپ نے جو مجھے کاغت دیا تھا اس میں کچھ اور بیورن ہے اس میں تو بولٹ جو ہے وہ باجو سے نکل جاتی ہے اور یہ بگولی کا باجو سے نکل نکل بدل دیتا ہے اتحاس کو دشا بدل دیتا ہے اور اس کا جو پروفاو کیا پڑتا ہے بلکل الٹا ارثات گولی سے بچ جانے سے مراتھا لوگ بہت اور تیجت ہو جاتے ہیں ان کے اتحاس کو اور بڑھا دیتا ہے بوسٹر میں نے بتایا تھا آپ کو مرائل بوسٹر کا کام کرتا ہے اور ان کو وہ اترکت امپیٹس مطلب اترکت جور اترکت جوش امپیٹس مطلب جوش اترکت پش ان کو وہ اترکت پش دیتا ہے جس سے لڑائی کے پرنام پورے بدل گئے that made all the difference راجن کہتا ہے ارثات وہ گولی لگنے اور نہ لگنے میں ہی پورا اتخاص بدل گیا may be so similar statements are made about the battle of waterloo may be so مطلب ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ سب سننے کے بعد گنگا دھر پند گای تون ڈے کہتے ہیں ہو سکتا ہے اسی طرح کی بات جو ہے وہ waterloo کی لڑائی کی بھی battle of waterloo کی کہانی میں بھی ایسی کچھ ہے وہاں تو گولی لگ جاتی ہے یا گولی نہیں لگتی وہاں پہ بھی ایسی کچھ کہانی چل رہی ہے incidentally battle of waterloo is the battle that was fought between napoleon and british forces led by nelson napoleon ki فوج جو france کا شاشک تھا اور nelson جو انگلینڈ کے آرمی کا مخیہ تھا ان کے بیچ میں waterloo کے میدان میں لڑائی ہوتی ہے 1815 میں اور اس لڑائی میں nelson کی چھوٹی سی فوج napoleon کی بہت بھاری فوج کو پراجت کرتی ہے اور جب nelson سے پوچھا گیا اچھا پراجت کرتی ہے اور اس کے باد europا پورا اتحاد بدل جاتا ہے انتائر history of europe changes after the defeat of napoleon by small forces british forces led by nelson to when nelson was asked what is the secret of your success in this battle against the mighty napoleon you know what was the reply nelson said well this battle i won not while undergoing training in in the army but i won while learning leadership camaraderie cooperation fitness physical fitness stamina and also friendship in the play field khyl ke meidan me man joh sikha hai joh bhi chieze man a school ke khyl ke meidan me sikhi yana leadership longgo ko sath leke chalna command karna longgo ka usah bhadhane ki kala khud mehnat karne ki kala this this mehnat khyl ke meidan me a dost ke sath khyl te ho sikhi aur is kala nipoleon ke khylaaf vijayi bina ya army khyl 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 ya ya bak this idea of it might have been is okay for the sake of speculation انداز لگانے کے لئے تو ٹھیک ہے ایسا ہو سکتا تھا ایسا چل سکتا تھا لیکن واسطہوں میں سچائی میں ایسا نہیں ہوتا I take with you I take issue with you there میں یہاں پر آپ سے تھوڑا بحث کروں گا to take issue بحث کرنا میں آپ سے اس میں سہمت نہیں ہوں راج اندران نے کہا I take issue with you here یہاں پر میں آپ سے سہمت نہیں ہوں in fact that brings me to my second point سچائی تو یہ ہے کہ اس سے اب میں اپنے دوسرے بندو کیور آگیا ہوں which you may find strange جو آپ کو بڑا عجیب لگے گا لیکن کرپیا دھیان سے سنے please hear me carefully یہ اب راج اندران کہتے ہوں جیسے ہی گایتونڈے نے کہا کہ ایسا چلے گا ایسا چلتا ہے ایسا ہوتا ہے اس پر اتحاس نہیں بنتا تو کھٹ سے راج اندران ان کی بات کو کاٹتے ہوئے کہتے ہیں میں آپ سے سہمت نہیں ہوں in fact this brings me to my second point بلکہ سچائی تو یہ ہے اس کے آدھار پہ تو میں دوسری بات آپ کو بتاؤں گا جو آپ کو بڑی عجیب لگے گی لیکن آپ کو سننا پڑے گا please hear me carefully گنگا دھار پانت listened expectantly as راج اندرہ continued expectantly مطلب امید کے ساتھ کچھ نئی بات ملے گی اس امید کے ساتھ وہ راج اندران کو راج اندر کو سننے لگے کہ کچھ نئی بات اب یہ بتانے جا رہا ہے ایسا کر کے سننے لگے what do we mean by reality واسطوکتہ کا مطلب کیا ہے what do you mean by reality we experience it directly with our oneness or indirectly via instruments یا تو ہم یہ جو انبھو ہیں اسے directly پرتک شروف سے محسوس کرتے ہیں یا پھر اپرتک شروف سے کسی instrument کے مادھی ہم سے محسوس کرتے ہیں directly with our lenses with our senses اپنے ہاتھ پاہ sense مطلب اپنے خود سے انبھوط کریں گے sense ملے انبھوطی جو انبھوط کراتے ہیں تمہیں یہ sense نہیں ہے سمجھ نہیں ہے ایک طورت وہ ہوا you don't have right sense of humor تمہیں صحیح ہسنے کے صحیح انبھوطی نہیں ہے کھمتا نہیں ہے سمجھ نہیں ہے اور ایک ہوتا ہے senses شریر کے پانچ senses ہوتے ہیں جن سے ہم انبھوط کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں آنکھ چمڑی جیب آدھی آدھی so since you یا تو ہم پرتیق شروف سے کچھ چیز محسوس کرتے ہیں ایسا راجندر کا کہنا ہے اور یا پھر کسی instrument کے جریے آپ پرتیق شروف سے سمجھتے ہیں محسوس کرتے ہیں وہاں تک وہ دیا نا ہی تو پڑے گا نا اور کیا اس کا کچھ اور بھی ارث نکلتا ہے کیا ایسا اس نے پوچھا that reality may not be unique has been found from experiments on very small systems اب وہ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے ایسی واسطوکتہ اطلنی نہیں نہیں ایسی واسطوکتہ ایک لاؤتی نہیں ہوتی may not be unique it has been found from experiments on very small systems پریغوگوں سے یہ بار بار پریغوگ کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ یہ سچا ہی نہیں کس پہ پریغوگ atoms کی ادھی ہم بات کریں اور اس کے جو constituent particles کی بات کریں atoms کس سے بنتا ہے آپ لوگ سب 10 تک science پڑھیں ہیں atoms consist of nucleus every atom has nucleus اور nucleus میں کیا رہتا ہے جدی آپ دیکھیں تو سب سے اندر رہتا ہے neutron proton اور electron آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ سب اپنے اپنے circle میں گھومتے ہیں they keep moving around the circle circle around nucleus every particle in this world can be broken into smallest particle called nucleus called atoms an atom has nucleus یہ جو nucleus ہے اس کے چاروں اور یہ پرکرما کرتے ہیں protons اور electrons یہ system کی بات یہاں ہو رہی ہے تو ہم نے reality unique نہیں ہے اس کو تو ہم نے بہت سارے پریوک سے دیکھا ہے چاہے وہ atoms کی بات کریں یا اس کے constituent particle constituent particle مطلب اس سے جڑے ہوئے particle اس کے جو انگ ہیں when dealing with such systems the mysticist discovered something startling اب mysticist کیا ہے mysticist discovered when dealing with such system the physicist discovered something startling جب ایسی چیزوں کو دیکھ رہا تھا تو startling مطلب بڑا عجیب چونکہ دینے والا to startle مطلب چونکہ دینے والا his motor ride under the well in the well startled me the way he hit the penalty shot startled me اس نے مجھے چونکہ دیا بری طرح چونکہ دیا ایک physicist ارثات physics کا جو ادھیان کرتا ہے بہت ایک شاتر کا physicist discovered something startling اس اس نے کچھ عجیب چیز دیکھ اجیب برتاؤ دیکھا ان کا جو electrons اور protons تھے ان کا برتاؤ اس نے عجیب دیکھا کیا اور آپ فیزکس میں پڑھتے ہیں کہ الیکٹرونز جو ہیں وہ اپنے اوربٹس بدلتے رہتے ہیں کبھی انرموست اوربٹ میں جائیں گے پھر کبھی آؤٹرموست میں چلے جائیں گے پھر کبھی بیچ میں گھومیں گے اور اسے بدلتے رہتے ہیں دے کی فلکچویٹنگ فرم ون اوربٹس بڑھتے رہتے ہیں اوربٹل موو جو ہے اوربٹل موو جو ہے تو اس پہ راجندران کہتے ہیں جس طریقے سے فیزکس نے دیکھا کہ اوربٹل موو انپریڈکٹیبل ہے اسی طرح کچھ گھٹنا ہے بھی انپریڈکٹیبل ہے چاہے ہم کتنے بھی فیزکس کے لاؤز جان لیں کتنا بھی اچھے سٹیوڈنٹ بن جائیں فیزکس کے اور سمجھ لیں فیزکس کو بہت ایک ویجیان کو تو بھی definitively پوری نشتہ کے ساتھ ہم بھوشوانے نہیں کر سکتے کہ الیکٹرون اس کھن میں کونچہ اوربٹ میں جائے گا اداہرن کے لیے take an example اداہرن کے لیے i fire an electron from a source میں ایک الیکٹرون کو fire کرتا ہوں اب دیکھئے کلپنا کی اوڑان یہاں پر آتا ہے فیزکس ابھی تک ہم کلپنا کی اوڑان دوسری چل رہی تھی in a different world اب ہم بھوتک دنیا میں آگئے ہیں ویجیانک دنیا میں آگئے ہیں اور اس ویجیانک تھیوری کے مادھیم سے راجندران کچھ explain کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک تو انہیں نے catastrophe تھیوری کی بات کی اب یہاں ایک ویجیانک تھیوری آتی ہے یہاں فیزکس ہے اس فیزکس کی بات کرتے کرتے ہیں اب دیکھئے بات کہاں آتی ہے راجندران ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کلپنا کریے کہ میں نے ایک الیکٹرون کو fire کیا fire کرنا مطلب جلانا نہیں fire around from the bullet گولی چلاو fire کرنا مطلب گولی چلانا he fired a bullet he threw a bullet نہیں he opened the gun نہیں he opened the pistol نہیں he opened the pistol and fired a bullet آپ bullet کو کیا کرتے ہیں fire کرتے ہیں اور fire مطلب آگ بھی ہوتا ہے اور fire مطلب گصہ کرنا بھی ہوتا ہے نکال دینا کسی کو he fired me my boss then fired me میرے باس نے پھر مجھے بہت ڈانٹا بہت زیادہ ڈانٹنا مطلب fire جلانا مطلب fire آگ منہ fire اور to fire the bullet مطلب گولی چلانا so ادھارن کے لئے ایک اپن ایک الیکٹرون کو ایسے چھوڑیں کسی ایک سورچ سے کہاں جائے گا وہ الیکٹرون جائے گا کہاں چھوڑنے کے بعد کیا آپ بتا سکتے ہیں if i fire a bullet from a gun in a given direction یادی gun سے کسی ایک نشتر دشا میں given direction کسی ایک نشتر دشا میں میں گولی چھوڑوں تو تو وہ اس سے پہلے راج اندر اپنی بات ختم کر پاتے ترند گائے تونڈے جی نے جو who are dying to know جو بالکل اتکنٹھت تھے جاننے کے لئے انہوں کا please continue ایک روپیا جاری رکھو اپنی بات راجن i am all ears اب دیکھیں یہ اپیوگ i am all ears مطلب میں نے اپنے پورے کان آپ کو دے دیئے ہیں کان آپ کو دے دیئے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ میں پوری طریقے سے تنمہ ہو کر آپ کی بات سن رہا ہوں پھیک کان دے دینا مطلب ایسا کان دینا تا سنبھو نہیں ہے تو i am all ears sir we are all ears مطلب sir ہم لوگ سب آپ کی بات سن رہے ہیں یہاں وہاں بھلے دیکھ رہا ہوں گے پر ہمارا دھیان آپ کی بات پر ہے تو راجن carry on جاری رکھو اپنی بات جاری رکھو میرا پورا دھیان تم پر ہے پروفیسر گائے تونڈے replied راجن continued pacing as he talked راجن یہ سب بولتے ہوئے اپنا چلنا آنا جانا جاری رکھتا ہے you have heard a lot about catastrophe theory at that seminar آپ نے اس seminar میں catastrophe theory کے بارے میں بہت سنا ہے sir let us apply it to the battle of پانی پر اس theory کو اپن پانی پت کی لڑائی میں apply کریں جرہ پانی پت کی لڑائی کی جو پوری گھٹنا کرم ہے اس پہ تھوڑا apply کرتے ہیں wars fought face to face on open ground offer excellent examples of this theory جو لڑائیاں آمنے سامنے لڑی جاتی ہیں offer کرتی ہیں وہ ہمیں دیتی ہیں کیا excellent example شاندار اداہرن دیتی ہیں اس theory کا آمنے سامنے لڑی گئی لڑائیاں اس theory کو support کرنے والی یا اس theory کا شاندار اداہرن ہے the Marathad army was facing Abdaali's troops on the field of پانی پت Maratha کی army Abdaali کے troop کو پانی پت کے میدان میں face کر رہی تھی there was no great disparity between the latter troop and the opposing disparity مطلب انتر latter مطلب بعد والا میں نے آپ بتایا سمیہ کے ساتھ سمبند نہیں ہے latter مطلب وستو کا بعد میں ہو نا چیز کا بعد میں ہو نا گھٹنا کا بعد میں ہو نا تو latter so latter اور former former latter کا الٹھا ہوتا former former مطلب میں کوئی وشیش انتر نہیں تھا no disparity disparity مطلب انتر مطلب دونوں کے سنہ لگ بھگ سامرک درشتی سے دونوں کے پاس برابر کی طاقت تھی their armor was comparable armor مطلب ہتھیار a r m o u r لڑائی کے ہتھیار armor was comparable ان کے ہتھیار بھی ایک دوسرے سے تلنا کرنے لائک تھے مطلب ایک ہتھیار انیس تو دوسرے کے بیس ان کے بیس تو اس کے انیس برابر کے تھے comparable تلنا کی جا سکتی تھی کسی کا ہتھیار اتنا اچھا نہیں تھا کہ اتول نیو کہلائے نہیں برابر تھے so a lot depended on leadership and the morale of the troop جب ہتھیار سب کے ایک جیسے تھے جب سینہ کی طاقت دونوں کی برابر کی تھی تو لڑائی کی سفلتہ کافی کچھ نربھر کس بات پر تھی leadership پر کس بات پر leadership پر اور team کے اچساہ پر morale میں نے آپ کی بات کرتا ہے catastrophe میں وہ کہتے ہیں راجن سینہ تو برابر کی تھی ہتھیار بھی برابر کے تھے تو ایسی ستھت میں یدی کے پر نربھر کرے گا اچھی leadership پر اور سینہ کے اچساہ پر یہاں پہ وشواش راؤ the sun and air to the پیش was killed proving to be the turning point جہاں پر پیش مر جاتا ہے پیش وشواش راؤ مر جاتا ہے گولی سے اور یہ turning point مطلب ایک ایسا موڑ جہاں پہ بھینکر بدلاؤ آئے سب کچھ برابر ہوتے ہوئے اب ایک گھٹنا نے پورے کہانی کو پورے اتحاس کو بدل دیا یدھ کے پرنام کو بدل دیا اور وہ کیا تھا گھٹنا گولی لگنا کس کو وشواش راؤ کو کیونکہ سب کچھ اب لیڈرشپ پہ نربھر تھا جیسے وشواش راؤ کو گولی لگی مرات خل گئے اتحاس بھی تھنڈا پڑ گیا اس لیے یہ کھن جو دیا it proved to be a turning point ایک ایسا point جہاں پہ بدلاو آتا بہت جیاد بدلاو آتا ہے as history has it his uncle بھاؤ صاحب rushed into the میلی and was never seen again اس کے جو انکل بھاؤ صاحب تھے وہ بھی میلی میں گئے اس بھی میں گئے رش اور اس کے بعد کبھی دکھائی نہیں دی اور سات مارے گئے لابتہ ہو گئے کیا ہوا بھگوان جانے whether he was killed in the battle or survived is not known whether whether مطلب میں نے آپ کو بتایا یا تو یا تو میں آم کھاؤں گا یا کھاؤں گا whether I eat آم اور banana is my choice چاہے تو میں کھاؤں چاہے تو یہاں پر کیا ہوا یہ نہیں معلوم whether he was killed اور he ran away کیا ہوا وہ جند بچے یا مارے گئے پتہ نہیں لگا we do not know but for the troops at that particular moment لیکن اس کھان میں جس کھان میں یہ پتہ لگا کہ بھاؤ صاحب گائب ہیں دکھائی نہیں جھٹکا مطلب بہت مہت پورن اتیاد مہت پورن گھٹنا کرم ہوتا ہے کیونکہ جیسے ہی فوج کو پتہ لگتا ہے کہ ہمارے لیڈر مارے گئے ہمارے لیڈر گائب ہیں پکڑا گئے ہیں they lost their morale lose سے بنا lost lose منہ کھونا یہاں پہ دیکھئے lose کی spelling to lose منہ کھونا جب ان کو معلوم پڑا کہ ان کے لیڈر ایک کے بعد ایک اس میلی میں وہ دھر پکڑ میں اس بھیڑ میں نظر نہیں آرہ ہیں تو ان کا تھنڈا پڑنے لگا they lost their morale lose lost lost lose lose منہ کھونا اور LOOSE lose منہ ڈھیلا your shirt is lose تمہاری shirt ڈھیلی ہے LOOSE lose اور LOOSE lose منہ کھونا lost منہ کھویا lose lost lost تو جب انہوں نے دیکھا کہ سب دکھ نہیں رہے ہیں ہمارے لیڈر نظر نہیں آرہے ہیں تو they lost their morale ان کا جو ساہ تھا وہ تھنڈا پڑھنے لگا اور لڑنے کا ساہ تھا fighting spirit اس میں بھی گراوٹ آگئی they followed an utter route utter مطلب بہت زیادہ route مطلب کو چلنا آرو یو ٹی to route مطلب کو چل دینا آمول چول نشٹ کر دینا پوری تحس نحس کر دینا برباد کر دینا اسے کہتے ہیں to route and there followed an utter route follow مطلب بعد میں آنا اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب دونوں مر جاتے ہیں اس کے بعد سینا کو پتا لگتا ہے مراتھا سینا کو کہ ہماری لیڈر مر گئے گائب ہیں دکھ نہیں رہے ہیں وہ ساتھ ٹھنڈا پڑتا ہے لڑنے میں جو تیورتہ تھی لڑنے کا جو ساتھ تھا وہ بھی گرتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اب ڈالی کی فوج پوری چڑھ بیٹھتی ہے اور مراتھاؤں کو کچل ڈالتی ہے پوری طرح نشٹ کر دیتی ہے لڭانا دوڈا چڑھ حیث ہوتے Sunday